عاقب جاوید صاحب آپ نے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو باؤنسر کے اوپر ہی رکھا وایا اور اب تو جناب پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ایک ایسی پچ پر آگیا ہے جہاں پر آپ کے باؤنسر جو ہے وہ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ شاہن شاہ آفریدی لاور کلندر کے لیے کھیلتے ہیں آپ کے کپتان ہیں اور آپ ایسے ہی ان کو لے کر بڑے حساس ہیں تو یہ تو اب شاہد آفریدی نے ایسی بات کر دی ہے کہ ایک ایسی ہڈی بن گئی ہے جس کو نہ اگلا جا سکتا ہے نہ نگلا جا سکتا ہے جی آقب جاہید جی آیا دیکھیں کرکٹ بورڈ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو پلیئرز ہیں ان کی انجریز ان کا ٹریول ان کی ساتھ جو ذمہ داری ہے وہ کرکٹ بورڈ کو کرنی چاہیے اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو حفیظ کا چار پانچ سال پہلے ایک ایشیو آیا تھا وہ بھی خود ہی اپنے ٹکٹ لے کے اپنا لازم نے خود کرایا تھا کیونکہ جہاں پی سی بیوں نے ریج رہا تھا جن لوگوں سے علاج کرانے کے لیے وہ سیٹسپائر نہیں تھے کیونکہ دیکھیں یہ کھلاڑی کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو میڈیکل پرینر ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے ایک سنت ہو کہ جی مجھے بیسٹ جو ہے فیزیشن یا ڈاکٹر چاہیے ابھی ہمیں بھی پتا نہیں تھا جب یہ شاہد افریدی نے یہ بولا ہے کہ جی وہ شاہد افریدی اپنی ٹکٹ لے کے گئے خود ہی اپنے خرچے کو وہاں پہ رہ رہے ہیں ڈاکٹر بھی جو ہے وہ شاہد افریدی صاحب نے ریکمنٹ کیا ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اس کا مطلب ہے اور مجھے افسوس چیز کا ہے کہ ابھی برنی صاحب جو بات کر رہے تھے دنیا کا کوئی بھی آپ کو جب انجری ہوتی ہے تو وہ سکس ویکس جوتے ہیں وہ آپ کو اس کو ریسٹ کیتے ہیں تاکہ وہ جو پیر ہے وہ ریکور ہو جائے اور اس کے بعد پھر آپ کا ری ایپ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ سٹرینٹننگ کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں اسی ایریا کا مضبوط کرتے ہیں اور وہ واپس کرگر میں آپ کے اچھی افتے تو انہوں نے اپنے ساتھ ان کو نیدرلنڈ لے گئے کبھی دوائی لے گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ہائی پرفارمنس سینٹر ہے جو آپ کا یہاں پہ میڈیکل پینل ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ پوری دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں کوئی پلیئر جو ہے وہ انفیٹ ہوتا ہے تو اب اس کو اپنے ملک بھیجا جاتا اپنے گھر بھیجا جاتا جہاں پہ آپ کی ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں یہ کیا اتنی دیکھ ہمارا سسٹم ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ایک ڈاکٹر ہے وہ ٹیم کے ساتھ ہے اور ہمارے پورے سسٹم میں ان کے پاس آئی پرفارمنس میں یا پی سی ٹی پی فیسلیٹیز میں ان کے پاس کوئی ایسا ایکسپرٹ نہیں ہے کہ جو پلیئر کا علاج کر سکے اور یہی جو چھے ہفتے اس کے ضائع کیے بغیر اگر شروع میں میڈیکل پینل بیٹھتا اور وہ یہ فیصلہ کرتا کہ اس نویت کی جو انجری ہے اس کے ہمارے پاس ایکسپرٹس نہیں ہیں تو اگر اس وقت اس کو انگلینڈ بھیجتے انہی سیف ہینڈز میں جو کہ ایکسپرٹس ہیں تو چھے ہفتے کے بعد اب وہ انگلینڈ کی سیریز آپ کو کامنے کھیل رہا ہوتا آپ کو کامنے کھے